شکر دوستو میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا آج کی اس نئے ویڈیو میں انتراشٹی اڑانوں کو لے کر بڑی جان کر دینے جارہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر کے بھی لیکن دباؤ لو تاکہ آنے والی کوئی اپ ڈیٹ آپ ہماری چینل سے مصنع کر سکو دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے ناغرک اڑان منترال ہے ڈی جی سی اے نے منگلوار کو انتراشٹی جو اڑانے ہیں کمرشیل فلائٹ ہیں ان کے سسپنشن کو تیس اپریل تک بڑھا دیا کو بتانا چاہیں گے دوستو کوویڈ نائنٹین کے مدینجر یہاں پر پچھلے سال تیویس مارچ سے انسوچت انتراشٹی اڑانوں کو سنچالن کو لیلمبت کیا گیا تھا یہاں پر بیمانن نیامک نے کہا ہے حالانکہ کہا ہے کہ کسی بھی ماملے کے ادھار پر سکشن پردیکاری دوارہ چینیت مارگو پر انتراشٹی انسوچت اڑانوں کی انمتی دی جا سکتی ہے پر یہاں پر آپ کو بتاتے کہ سسپنشن کی بیچ میں ویسے انتراشٹی اڑانوں کو وندے بھارت مشن کے تحت پچھلے سال مئی سے اور جولائی سے چنندہ دیسوں کے ساتھ چلایا جا رہا ہے ساتھ ہی دونوں طرف سے ائر بابل والی فلائٹیں بھی چلایا جا رہی ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے بھارت نے اپنے ایئر بابل سمجھوتے ہیں وہ کیا ہے ساتھ ہی دو دیسوں کے بیچ میں ایک ہوایی بابل کی سندھی کے تحت یہاں پر دونوں دیسوں سے انتراشٹی ائر لائنس اپنی اڑانے سنچالیت کرتی ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے تو اس تو سسپنشن کو کینسل ہونے کے پورے پورے آثار تھے اور فلائٹیں ریزوم ہونے بھی والی تھی پر یہاں پر کافی سارے شہروں میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے ہر سنڈے کو ہر روی بار کو اور یہاں پر لگاتار بڑھتے کیسے کی وجہ سے جو سیناریو ہے وہ پھر سے ایک بار 22 مارچ 2020 والا بن رہا ہے جس کے وجہ سے یہ سسپنشن کرنا پڑا ہے گورنمنٹ کو یہ ہے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ انٹرنیشنل فرائٹیو سے کسی لگے آپ کو کمنٹ کرے گا بتایا اگر آپ کو کوئی بھی سوال چجھو یا سجیشن ہے تو آپ میں بھی شکر کمنٹ سیکشن میں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جائے ہند ودی ماترم